صلاة اللہ سلام اللہ زیادہ رواج بڑھ گیا اس پہ روک ٹوک ختم ہو گئی ہے میرے پاس لڑکے آتے ہیں کہ میری منگیتر ہے منگنی ہو چکی ہے میں اس سے پارکوں میں بھی ملتا ہوں ہر جگہ ملاقات کرتا ہوں گھر میں بھی آ جاتی ہیں تو میری امی بتاتی ہے کہ تمہاری منگیتر آئی ہے بیٹھ جو بیٹا کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا لیکن اببہ امہ سے چھپ چھپا کے ہوتا تھا میں نہیں کرتا تھا الحمدللہ زمانے میں ہوتا تھا چھپ چھپا کے ہوتا تھا اب ماما سے شرم آتی تھی امی کیا کہیں گے اب ماں کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی باپ کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا اتنا موڈرن ہو گئے آپ ایسے موڈرن ہو گئے تو بھائی یہ تو پھر آپ وہیں جا رہے ہو پھر اول ہاؤس کے لیے تیار ہو جاؤ آپ کیونکہ موڈرن کا تو مطلب ہی یہ ہے وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ لیاری میں پرانی وقتوں کی بات ہے تو وہاں ایک سیاسی لیڈر کوئی کھڑے ہوا تھا اس نے لیاری والوں کو کہا کہ بھائی ہمیں ووڈ تو لیاری کی حالت بہت خراب تھی اس وقت اب بھی بچارے لیاری تو ایسے ہی ہے خرابی حالت ہے اتنی اچھی حالت نہیں لیکن اس وقت گٹر جگہ جگہ اُبل رہے اور گندگی اور کوئی صفائی کے نظام نہیں تو اس نے کہا کہ مجھے ووڈ تو میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا پھینگت ہوتے ہیں نا سیاسی رہنوما میں لیاری کو کیا بنا دوں گا فرانس اب وہ لیاری کے جو مکرانی لوگ تھے انہوں نے کہا اڑے فرانس بن جائے گا نہیں اڑے کیا بن جائے گا فرانس بن جائے گا یعنی عام ملک سے بھی یہ تو بڑا زبردست فرانس کی انہوں نے فلم و ولم میں دیکھا فرانس کیسا ہوتا ہے تو ووٹ دے دیا وہ لیاری ویسے گا وہی گھڑر اُبل رہے ہیں پانی بھی نہیں ہے پانی کا جو فارمولا ہے وہی ہائیڈروجن ڈائی میں ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کئی دفعہ غلطی سے بول دیتا ہوں ہائیڈروجن ڈائی اکسائیڈ ہے وہ پر اکسائیڈ نہیں ہے تو اب وہ تو وہ لیاری ہمارے استاز وہاں امام تھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا اب وہ لیاری کے لوگ اس سیاسی لیٹر کے پاس پہنچا یار تو اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو پرانس بنائے گا اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو کیا بنائے گا پرانس بنائے گا بولا اڑے تم تم اس کو جو ہے نا پرانس بننا برداشت نہیں کر سکتا ہوں ہم تو پرانس بنا دے گا لیکن تم لوگ برداشت انہوں نے کہا کیوں بولا ہے پھر پرانس میں تو چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھومتی ہیں پھر پرانس تو ایسا ہوتا ہے تو تم لوگ کیا اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ تمہاری ماں بہنِ مازاللہ ایسا بےہودہ لباس بہن کے گھومیں انہوں نے کہا نہیں گھڑے یہ تو ہم برداشت نہیں کر رہے پھر پرانس نہیں بن سکتا یہ جاؤ خالی گھڑر صاف ہونے سے دوڑی پرانس بن جائے گا تو پرانس پورا بنے گا پھر ہم نے تو مائدہ کیا یا تو پورا پرانس بنائے گا تو کیا بنے گا پورا پرانس بنے گا نہیں بنے گا تو بالکل ہی بنے گا خالی گھڑر مٹر صاف کر دے آدھا پرانس بنے آدھا نہیں ہے تو کون سا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی آپ مغربی کلچر کو ایڈاپ کر رہے ہیں نا یہ کلچر آپ کے گلے بڑھ جائے گا کیونکہ اس کلچر میں صرف موڈرن ازم نہیں ہے اس میں پھر اول ہاؤس بھی یہ پرانی زمانے کے لوگ ہوتے تھے میں اکثر ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں کہ میرے میاں کہ مازاللہ اتنی دوستیاں اور ایسے لڑکیوں سے گپیں اور یہ میں تنگ آ گئی ہوں میں نے کہا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کے لیے تبلیغ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے دھاڑیہ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے اس نے کہاں آئے میں نے کہا آپ نے سوچا گا ملاؤں سے نہیں کرنی یہ بولا ہوگا نا مجھے چاہیے ہیں سینما گھر میں لے کے جائے فلمیشن میں دکھائے جہاں بولو جائے آزاد زندگی ہو وہ ایک خواتین نے سوچا ہوتا ہے پجاروں میں گھمائے گا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی میں جس سے چاہوں گی مسکر آکے بات کروں گی مولوی لوگ تو مشہور جو مولویوں کے بارے میں کیا ہوئے یہ تو یوں بھی کر لیا تو پوچھا گیا وہ کیوں دیکھ رہی تھی وہ کیا لگتا ہے تمہارا تو اتنے سختیاں موبائل بھی چیک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا تو حالانکہ اتنا نہیں ہے کوئی چیک ویک کوئی نہیں کرتا موبائل تو یہ ایک تصور ہے تو میں نے کہا دیکھیں اب وہ جیسے اس نے آپ کو آزادی دی ہے وہ اپنے فرینڈز کو آپ سے ملواتا ہے تو اپنے دوستوں کی گل فرینڈز سے بھی وہ ملے گا جیسے وہ اتنا براٹ مائنڈڈ ہے کہ وہ اپنے فرینڈز کو آپ سے ملواتا ہے نا اور شک نہیں کرتا اپنے دوستوں پہ اس کو پتہ ہے میرے دوست بہت نیک ہیں ایکچولی براٹ مائنڈڈ ہیں وہ میری وائف سے جب ملیں گے تو بہن سمجھ کے ملیں گے ٹھیک ہے اچھے بھی ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط نظری ڈالتے ہیں لیکن شریعت نے دو چار غلط کی وجہ سے دس اچھوں پر بھی پابندی لگائی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نئی عورتوں کو دیکھو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے یہ بدگمانی جائز نہیں ہے اسی طرح ہم یہ جب کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو سب سے پردہ کراؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کی بیوی بیٹی پر نظر ڈالے گا گندی نگاہیں ڈالے گا ہر آدمی برا نہیں ہوتا دو وجہ سے منع کیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ برا نہیں ہے لیکن برائی کا خیال آ سکتا ہے دوسرا یہ کہ اگر نہیں بھی آیا میں غلط آدمی ہو گیا ایک خاتون نے پردہ کر لیا اپنے شہر کے ایک بھائی سے پردہ کیا دوسرے بھائی سے نہیں کیا اب ظاہر ہے جس سے پردہ کیا وہ برا سکتا ہے کہ میں کیا گندی نگاہیں ڈالتا ہوں تو پردہ کرے گی تو سب سے کرے گی نہیں کرے گی تو کی جسے بھی نہیں کرے گی تو اس لئے شریعت نے کہا بھئی سب سے کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب غلط ہی نگاہیں ڈالتے ہیں اور سارے دنیا غلط ہو گئی ہے لوگ پھر مولویوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا لیا ہے کہ وہ جو بھی نظر ڈالے گا تو وہ نظر جھکا دے اور غلط ہے بھئی اس لئے کہ برائی سے بچنے کے لئے جو ہے نا ایک فیصد چانس بھی ہوتا ہے ایک آدمی کا بھی برائی کا خیال ہوتا ہے تو ننانوے کو ننانوے کو روکنا پڑتا ہے تو میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ نے براؤٹ مائنڈی بندے سے شادی کی ہے اور وہ کھلے ذہن کا آدمی ہے جیسے وہ اپنے دوستوں کو آپ سے ملائے گا تو اپنے دوستوں کی بیویوں سے بھی ملے گا اور اپنے دوستوں کی فرینڈ سے بھی ملے گا وہ اور جب ملے گا تو آنکھ مٹکا تو آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں جو ہوتا ہے ایسے وہاں کے آنکھ مٹکا بھی ہوگا اور آنکھ مٹکا جب ہوگا تو براؤٹ مائنڈ آدمی کہتا ہے پھئی ہو گیا تو کیا ہے میں کہا تھوڑا تھا آنکھ مٹکا ہو گیا پسند آ گئی کسی کی تعریف کر دی تو کیا ہے تو اگر بیوی کو جلن ہو رہی ہے کوئی بات نہیں جلن ہو گئی تو کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں وہ براؤٹ مائنڈ کا مطلب بلکل ہر چیز سیٹ سب ٹھیک ہو رہا ہے معاشرے میں لائف کو انجوائے کرو تو میں نے کہا کرو انجوائے میں نے کہا آپ خاتون آپ لائف کو کیا کریں انجوائے کریں ٹھیک ٹھیک تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اپنی اولادوں کو موڈرن بنا رہے ہیں ضرور سے زیادہ تو سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر بولو بھائی اچھا نہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے ہمیں موڈرن نہیں بنایا تعلیم دی اچھی ایسے سکولوں میں دی جہاں کو ایجوکیشن نہیں تھی ورنہ ہمارے بھی آنکھ مٹکے ہی چلتے رہتے ہیں آنکھ مٹکوں سے نکلتے تو پھر مدرزے میں آتے نا جب لڑکے لڑکیوں کو اکھٹے بٹھا دو گے تو یاد رکھو لڑکے لڑکی کلاس فیلو بعد میں ہوتے ہیں لڑکا لڑکی پہلے ہوتے ہیں ہر مرد مرد پہلے ہوگا اور ہر عورت عورت پہلے بعد میں وہ جو کچھ بھی ہے تو ہے بعد میں ہے وہ جو کچھ تو یہ جب محاول بنے گا تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلے گا اسکولوں کا آپ کو میں حال بتا دوں کوئی ایڈوکیشن کالجز ہیں اور اسکولز ہیں آپ کبھی کسی پروفیسر سے جا کے پوچھیں اگر کوئی آپ پروفیسر بن جائیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی ایسے کالج میں جہاں کوئی ایڈوکیشن ہو کھلڑڑلہ محول ہو پھر آپ ایک کمرہ بنائیں جس میں آپ اپنے سٹوڈنٹ سے یہ اعلان کریں کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا کاؤنسلنگ کروں گا آپ کی مشورے دوں گا پھر آپ چیک کریں کہ پریشانیاں کیا آتی ہیں زیادہ آپ اگر مجھے کہیں نا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں زیادہ تر کیسز آپ کے پاس پتہ ہے کہ آئیں گے یہ نہیں آئیں گے کہ سر میرے فیزس میں نمبر بہت کم آ رہے ہیں دعا کریں میرے نمبر زیادہ ہو جائیں زیادہ تر ہوں گے سر مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے میرے دماغ میں وہ بس گئی ہے لڑکیں آئیں گی مجھے اس لڑکے سے عشق ہو گیا ہے یہ اچھے اچھے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے ان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوگا وہ اپنے والدین کے سامنے نہیں بتاتے لیکن وہ اپنے جو تیچر جس سے بے تکلف ہوتے نا اس کو اس سے وہ شیئر کر لیتے ہیں اپنے غم یہی اور پھر وہ ذہنی مریض بن رہا ہے ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے گھر میں اببہ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ پتا ہے اببہ کو بتایا ہے تو اببہ ایک رکھ کے یا لگائیں گے ایک لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رکھ کے اسے اور اس کو پتا ہے نکاح کا کوئی چانس فیلحال لڑکی اپنے گھر میں بتائے گی یہ تک ٹھیک ہے شادی وادی کی بات نہیں کرو وہ لگائے گی یہ کھیچ کے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے پھر ماں باپ فون کرتے ہیں ہمارے بچے کو بتا نہیں کیا ہوگی عجیب سا ہوتا جا رہا ہے جب سے یونیورسٹی جا رہا ہے عجیب وہمی وہمی سا ہو گیا ہے ایک دم بیٹھے بیٹھے یوں ہل جاتا ہے ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے بیٹے پر کسی نے کچھ کر دیا مانے گا کیا ہو کیا رہا ہے کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نا یوں کر کے ہلتا ہے وہ یہ کیسز ہیں کہہ رہے ہیں وہ حضرت فلان کے پاس لے گیا اس نے بھی بتایا جن ہے فلان کے پاس لے گیا اس نے بتایا جادو ہے میں نے کہا بھئی یہ جو اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے ذہنی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے تو یہی ہے الگ الگ رہتے سارے خراب نہیں ہوتے مسئیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی میں بھی تو کوئی ایجوکیشن میں پڑھا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو نہیں ہوا بہت سو کو ہو رہا ہے میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ہو جاتا ہے سب کچھ یا ہر لڑکی مازاللہ وہ انوال ہو جاتی ہے میں کب کہہ رہا ہوں بہت ساری خواتین نکلتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو لیکن بہت سے کسی بھی برائی میں سارے کبھی بھی انوال نہیں ہوتے یاد رکھو ایسے تو گورے بھی بہت سے شراب نہیں پیتے اتنا برا محول ہے مگر آپ کو امریکہ میں کسرت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو شراب نہیں پیتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کی کھلے ہام اجازت جو گورنمنٹ نے دیئے وہ صحیح دیوی ہے کیونکہ بہت سے نہیں پی رہے تو بھائی اس دینے کی وجہ سے اجازت دینے کی وجہ سے پینے والے زیادہ ہو گئے ہیں بچنے والے تھوڑے رہ گئے ہیں اگر گورنمنٹ پامندی لگا دیتی تو کوئی بھی نہیں پیتا ہمیں سب کی حصلا کی فکر کرنی ہے میں بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں تو دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے اب میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ سے کہہ کے جو بیان کا خلاص ہے وہ سمیٹھ رہا ہوں دیکھو اس بے حیائی کے دنیا کے میں نخصانات ہیں اور آخرت کے بھی محالی الہی یمتجلی ارحمد ارحمد ارحمد